دوستو اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نوبر ٹین ہے جو یہ سیریز چل رہے گئے سبجیکٹ سپیشل سپورٹ انٹرویو کوسٹنس کی حوالے سے ٹھیک ہے تو آج ہم جو پڑھیں گے وہ پڑھیں گے سائنو بیکٹیریا سے کیونکہ یہ کینگڈم مونیرہ چل رہا ہے اس کے بعد ٹھیک ہے جلدی ہم کینگڈم جو ہے وہ پروٹسٹ آپ پہ آئیں گے اس کے بعد ہم فنجائے پہ تو آستہ آستہ جلدی سے اس کو پورا کر ہاؤتے ہیں آج ہم پڑھیں گے سائنو بیکٹیریا پر بیٹیریا کو سب سے پہلے سائنو بیکٹیریا جو ہے اس کے اندر جو پیچھے ہم کچھ چیزیں سائنو بیکٹیریا کی پڑھ کر آئیں اس کے اندر جو سیکسل ریپروڈکشن ہوئے وہ ہوتی نہیں ہے کیونکہ یہ کیا ہیں سمپلے ٹاپ آف ایکنیزم سے کتنے ایڈوانس ٹائپ ہیں ان کے لیے ان کے وجہ سے ان کے اندر سیکسل ریپروڈکشن نہیں ہوتی اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے یہ سیکسل ریپرو� ہے ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ہرمو گونیم کو حالانکہ سب سے پہلے ہرمو گونیم ہوتا کیا ہے یہ کیا ہوتا ہے پورشن آف فیلمنٹ سے بیٹوین ٹو ہیٹرسسٹ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اس کو نوستر کو تو یہ کیا ہے ایک ہیٹرس پورشن آف فیلمنٹس بیٹوین ٹو ہیٹرسسٹ ہے دوسری یہ ہیٹرسسٹ ہے تو ان کے بیچ والا جو یہ پورشن ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے ہرمو گونیم کہا جاتا ہے تو یہ پورشن کیا کرتا ہے جب کنڈیشن فیوربل آ جاتی ہیں تو یہ اس سے سپلیٹ ہو جاتا ہے پھر بعد میں جو ایک نیو ناسٹاک ڈیولپ پر دیتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہرمو گونیم اس کے بعد اکائنیٹ فارمیشن اکائنیٹ فارمیشن میں کیا ہوتا ہے یہ دوسرا اس کا ٹائپ ہے جو نان موٹائل سیلز ہوتے ہیں وہ ڈیولپ فرام ویجیٹیٹو سیلز سیلز ہوتے ہیں کوئی نان موٹائل curs اوٹیلز ہوتا ہے جیسے کنڈیشن آجاتی ہے تو وہ ایک نیو پلان نیو پلان کھا دیتے ہیں اس کے بعد اسپور فار میشن اب ایٹرو سیسٹ فارم سے اینڈو ایس پورسی نیو اینڈئیسٹ ہے یہ کیا کرتے ہیں ریلیس ہوتی یا جب ریلیز ہوتی ہے تو ایک نیو ایڈیسٹ بنا دیتے ہیں تو یہ ان کے اندر کیا ہی تین جو ہیں وہ ٹائپ ایگزمپلز ہوتے ہیں اسکس اور پروڈکشن کے ابھی سینو بیکٹری کم پڑھ کر تو آئیت اس کا جو ایگزمپل کیا ہے وہ ناسٹا کے اور ان کی جی شیپ ہے وہ میں نے لاسٹ میں بنائی ہوئی ہے جگہ نہ ہونے کی وجہ سے تو اس کو ہم ادھر ساتھ تھوڑا سمجھ لیتے ہیں تو ناسٹاک جو ہے وہ یہ ان کے اورال جو باڈی ہوتی اس کو کہا جاتا ہے فیلمنڈ اور ان کے باہر جو یہ میمبرین ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے میسیلے جینے سے شیط کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور میں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ ہیٹرو سیسٹ کے بیچ میں جو یہ پارڈ اس کو کہا جاتا ہے ہرمو گونیا اور یہ خود جو ہے وہ کیا ہے وہ ہیٹرو سیسٹ ہے اب ہیٹرو سیسٹ کیا ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا جو ہے وہ ڈسکس کریں گے پیچھے بھی ہم ڈسکس کر کے آئیں اس کو ٹھیک ہے تو یہ اس کی کیا ہے ناسٹاک کی شیپ ہے اس کے بعد ہم دیکھیں تو اس امپارٹنس آف سائنو بیکٹیر ہے سائنو بیکٹیر ہے کہ امپارٹنس کونس ہے یہ ریکلیمیشن اف سویل سویل کو بہتر کرنے میں مذہب کرتا ہے نائٹر جن فکس کر کے دیتا ہے ریلیز آف جو آکسیجن ہوتی ہے اس کو کیا کرتا ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے ہمیں انڈیکیٹر آف پالوشن بتاتا ہے کہ بھی پالوشن ہے یا نہیں جہاں پہ ہوگا تو یہ سمجھ جائیں کہ یہاں پہ یہ پالوشن ہے شو سیمبائیوٹک ریلیشنشپ ہے یہ آلویز جو ہیں وہ سیمبائیوٹک ریلیشنشپ میں رہتے ہیں ان کے لاسٹس کونس سے ہوتے ہیں یہ واٹر گلوم ہوتا ہے یہ پانڈ اسکم بناتا ہے جو بھی پانی ہوتا ہے تو ان کے سرفیز پہ یہ گرین کلر کے جو لیئر بن جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے پانڈ اسکم ٹھیک ہے بس اس کا یہی جو ہے وہ ہمیں نقصان ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کینگ ڈم پروٹو کٹسٹا یا کینگ ڈم پروٹسٹا ہم یہ شروع کر چکے ہیں اس کے بھی ٹاپک اس کے اندر کیا کریں گے ان وال کریں گے سب سے پہلے اس کو انیچرل گروپ آف کنگ ڈم کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مین میڈ مین میڈ ہے نیچرل نہیں ہے سائنٹس نے اس کو اکٹھا کر کے الگ بنائے ہوئے تھے اس کا جو ہے گریک ورڈ سب سے پہلے جو کروٹس آئے تھے وہ یہی آئے تھے ان ایٹین سکس سکس میں ارنیسٹ ہیکل نے بتایا تھا کہ ایک ایسا بھی کنگ ڈم ہونا چاہیے جس میں وہ ہم اورگنزم رکھیں جو کہیں اور جگہ پر فٹ نہیں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہے اس کے اندر سمپلیس ٹائپ آف یو کروٹس ہوتے ہیں کیا ہیں سمپلیس ٹائپ آف یو کروٹس اور یہی جو ہوتے ہیں لنک بیٹوین مور مونیرہ اینڈ ادھر اور کنگ ڈمز ادھر کنگ ڈمز اور مونیرہ کے بیچ میں جو وہ لنک ہے وہ بھی کون سی ہے کنگ ڈم پروٹوکٹسٹا کی ہے ٹھیک نہیں کیونکہ اس کے اندر ان کے اندر کیا آ جاتے ہیں یو کروٹس آ جاتے ہیں یو یونی سلیل بھی ہوتے ہیں ملٹی سلیل بھی ہوتے ہیں اٹ انکلیوڈز یونی سلیلر ملٹی سلیلر یو کروٹس اس کے بعد کیا ہے یہ پولی فائلیٹک گروپ آف ارگنیزم ہوتے ہیں یہ کیا ہیں مطلب ان کا جو انسسٹرز ہوتے ہیں وہ کامنس نہیں ہوتے کامن نہیں ہوتے یہ مطلب ملٹیپل انسسٹرز سے بنے ہوتے ہیں پولی فائلیٹک مطلب دوناڈ شیئر ون فادر تو یہ ایک سے زیادہ سے ان کی پرادکشن ہوتی تو اس کو کیا کہا جاتے ہیں پولی فائلیٹک اس کے بعد کیا کہا ہے اس کو ریگ بیگ کینگڈم یا اس کو کیا کہا گیا ہے ٹریش کینگڈم اب ان کو یہ نام اس وجہ سے دیئے گئے ہیں ریگ بیگ نہ ایک نہیں چل کرنے ہے کینگڈم کیوں یہ یہ من جو بھی کسی اور کینگڈم کے بچے کچھ اورگنیزم ہوتے ہیں جو وہاں پہ فٹن نہیں ہوتے مطلب وہاں پہ تو وہ سارے کے سارے لے کر کہاں پر رکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے وہ سب کے جو ابھی مارڈن ٹائپ آف ارگنیزم سے ان کے کیا ہیں انسسٹرز ہیں ٹھیک ہے تو آج Stern اتنا ہی کافی دعا میں یاد رکھے گا اور جلدی میں جو ہے وہ جنرل نالیج کا جو لیکچر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والوں گا اپنے دعا میں یاد رکھے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو کانڈلو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھے گا شکریہ